بیٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے باپ سے بات کر یعنی کی بولی ووڈ کے دوستو باکس آفیس کے باپ ایس آر کے نے دوستو لگا دیا ہے باکس آفیس میں آگ ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا جوان کے ڈے ٹو جو گائیز پہلے فرائیڈے کے فائنل پریڈکشن کے اپیسوڈ میں بائیز آپ کیا نمبر دوستو آتے ہوئے دکھائی دیں گے آج ویسے گائیز میں نے صوبے ہواہ میں تیر مارا تھا کہ اس مووی کو آج کے دن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پچاس سے پچپن کروڑ تک کی گائیز مطلب کلیکشن ملے گا تو کافی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آج نون ہولیڈے ہے بھائی کہاں ہے تو ویسے تو گائیز کل بھی ہم لوگ اگر دیکھیں تو کوئی بڑا ہولیڈے نہیں تھا کسی اسٹیٹ میں تھا کسی میں نہیں تھا تو پھر بھی دوستو کافی اچھی کل کے دن کمائی ہوئی لیکن آج اگر یہ پچاس کروڑ سے اوپر گئی گائیز کلیکشن کرتی ہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہ مووی دوستو پٹھان کا ایک اور انوکھا ریکارڈ گائیز توڑے گی یعنی کہ یہ جو مووی ہے پٹھان نے چار بار دوستو پچاس کروڑ کا آنکھڑا پار کیا تھا لیکن بیچ میں دوستو ایک بار انچالیس کرو آ گیا تھا لیکن یہ لگاتار چار بار دوستو پچاس کروڑ کا آنکھڑا پار کرے گی میں بھی اس میں تین بار ساٹھ کروڑ بھی ہوں تو گائیز کریں گے بعد بیسکلی آج یہ کتنا کرتی ہوئی دکھائے دے رہی ہے کیا حقیقت میں آج جو نون ہولیڈے جو فرائیڈے ہے اس میں ماملہ نیچے گائیز جاتا ہوا دکھائے دے رہا ہے وہیں اس کے علاوہ دوستو میں کچھ آپ کو نظارے بھی دکھاؤں گا کیونکہ کافی سارے لوگ کریں کہ اس کے جو کلیکشن ہے بھائی صاحب یہ آکھ نہاں سے رہے ہیں یہ فیک کلیکشن ہے اور یہاں ٹھیٹر تو خالی ہے ہرے ہرے جو گائیز ہوتا ہے ہرا اسکرین مطلب گرین گرین بکمائی شو دکھ رہا ہے تو وہ بھی گائیز دیکھ لیں گے کیا حقیقت میں بکمائی شو میں گرین گرین ہے یا ماملہ الگ ہے اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویس کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے یور ویڈیو ملتے رہے ہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع دوستو یہاں پہ میں اپنا ویڈیو شروع کروں اور آپ کو بتاؤں کی آج یہ کتنا کر سکتی ہے اس سے پہلے جن کو نہیں پتا کہ اس نے بھائی پہلے دن ورلڈ وائیڈ میں دوستو کیسا رولا کاٹا ان کی جانکاری کیلئے بتانا چاہتا ہوں کہ اس مووی نے اپنے پہلے دن باکس آفیس کے پر چھکے گائز اڑا دیے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ زبردست سنامی دوستو لے کے آئی جوان جس نے ہندی سے ہی اکیلے 65 کروڑ 50 لاکھ ارپے کی کمائی کی دوستو یہاں تمیل کا اوفیشل 5.30 کروڑ رہا ہے یہاں پہ تیلگو سے 3.70 کروڑ کے دوستو اوفیشلی فیگر آئے ہیں تو ٹوٹل کلیکشن 74.50 کروڑ رہا ہے نیٹ کلیکشن دوستو اس کا گروس ہوتا ہے 90 کروڑ میکرز کی طرف سے ایک پوسٹر آیا جس میں انہوں نے 129 کروڑ 60 لاکھ ارپے کی دوستو بات کی تو اس مووی نے لگ بھگ 130 کروڑ کا دوستو ورڈ وائے اٹھایا پہلے دن لیکن یہاں پہ فینس کو کسی ایک دن ڈیڑھ سو کروڑ دیکھنا ہے کیا وہ کل ہوگا یا پرسو دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا لیکن آج یہ مووی دوستو کیا وہ جادو ہی آگڑا پچاس کروڑ کرے گی یا نہیں یہ آپ لوگ ضرور جانا چاہتے ہوں گے تو گائز یہاں پہ میں اوکیپینسی بتاؤں اس سے پہلے دوستو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کی کس کس شہر میں دوستو جو آڈینس کی جو اوکیپینسی ہے بک مائی شو میں دوستو وہ دکھائی پڑ رہی ہے یا نہیں یعنی بک مائی شو میں بھگوہ لہ رہا ہے یا نہیں آپ لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں یعنی فیلنگ فاس ہے یا نہیں تو بھائی صوبہ دوستو جب میں چیک کر رہا تھا تو لگ بھگ 10 ہزار ٹکٹ پر آر بک ہو رہے تھے 8 بجے 9 بجے کے بیج پھر دوستو یہ 10 کب 20 میں کنورٹ ہوا 20-40 میں اور ابھی میں بھی میرے خیال سے دوستو 50 یا پھر 60 ہزار ٹکٹ پر آر دوستو بھگ رہے ہیں ہر گھنٹے 60 ہزار ٹکٹ آج نون ہالیڈے ہے بھائی کل کیا ہوگا اور کل کی ایڈوانس بکنگ بھی بھائی کافی زیادہ شاکنگ آ رہے ہیں دوستو صوبے ساڑھے 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 جگنہا ویڈیو دوستو آپ کو ملے گا سب سے پہلے میں آپ کو دوستو دلی کے نظارے دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ کافی سارے لوگوں کو یہ کنفیوزن دی جاری تھی کہ دلی بند ہے بھائی یہاں پہ ٹھیکٹر ویٹر سب بند ہے اپنے ٹکٹ بک مت کرنا نہیں تو بھسو گے دلی بلکل کھلا ہے اور کہنا کہیں لوگ آ جا رہے ہیں اور یہ حال ہے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس طریقے کی اوکیپنسی ہے بھگوال لہر آ گیا ڈلی میں بھائی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ جو کہہ رہا جانا فیلنگ فاس نہیں ہے یا پھر ہرے بوڑ دکھ رہے ہیں صرف تو گائز دیکھو یہ ہرے بوڑ ہوتے ہیں وہیں اس کے علاوہ دوستو یہی حال مومبئی کا بھی ہے جنگہ اس مومبئی میں بھی اس سے خطرناگ نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں گائز اگر بات کی جائے یہاں پہ کہ اس کے علاوہ چنہیں ہیدر آوات کا کیا حال ہے تو دیکھو بھائی ہیدر آوات کا حال ہندی ورزن آپ لوگ بولو گے کہ تیلگو دکھا تو گائز دیکھو تیلگو مطلب یہاں پہ دوستو تیلگو میں بھی زبردست طریقے کی اکیپنسی دیکھنے کو مل رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا ابھی ساتھ میں تو سب سے پہلے دوستو ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ آج کے ماننگ کی اکیپنسی دوستو کیسی درچ کی گئی تو بھائی صاحب یہاں پہ لگ بگ ساڑھے آٹھارہ پرسنٹ اوورال ہندی ہندی ورزن کی دوستو بات کر رہا ہوں اگر بات کی جائے آفٹرنون شوز کے اکیپنسی دوستو کیسی دیکھنے کو ملی بھائی صاحب 32 پرسنٹ زبردست گروت دوستو اگر ایوننگ کی شوز کے اکیپنسی ہم لوگ دیکھیں کہ کتنا دوستو معلوم چل رہا ہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کی ہاف سینچوری لگ گیا یعنی کہ 50 پرسنٹ دوستو زبردست ایوننگ میں گروت اور لکھ کے رکھ لو بھائی صاحب لکھ کے رکھ لو کی رات کی اکیپنسی دوستو اور زیادہ چھلانگ مارے گی کیونکہ کل ہے شنیوار یہاں پہ دوستو اگر ہم لوگ بات کریں کہ کس شہر میں کیسی اکیپنسی دیکھنے کو مل رہی ہے تو بھائی صاحب دیکھو آج دلی باجی مار گیا دوستو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دلی میں 67 پرسنٹ کی اکیپنسی درچ کی گئی دیکھو اکیپنسی بھی دوستو زیادہ ہے اور یہاں پہ شوز بھی دوستو زیادہ ہیں شوز بھی یہاں پہ زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے 1500 شوز ہیں اور اس کے شوز کے ساتھ اکیپنسی بھی زیادہ ہے ممبئی میں دوستو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ 48 پرسنٹ کی اکیپنسی ایوننگ کی درچ کی گئی اور 1335 شوز دوستو پونے کی بات کی جائے تو یہاں پہ 37 پرسنٹ کی اکیپنسی درچ کی گئی 482 شوز بینگلورو 50 پرسنٹ کی اکیپنسی ایک بات آپ کو دھیان دینا ہے نون ہالیڈے ہے دوستو اور 693 شوز ہائدرابار 52 پرسنٹ کی اکیپنسی 527 شوز کولکتہ 70 پرسنٹ کی اکیپنسی 470 شوز احمدواد 39 پرسنٹ کی اکیپنسی 706 شوز دوستو چننائی چننائی کا 88 پرسنٹ کی اکیپنسی ہے یہاں پہ دیکھنے کو آپ کو مل بھی رہا ہوگا یعنی کہ ہندی میں ہے بھائی لوگ نہ کہ بھل ہندی ابھی آپ کو جب تمیل کا بتاؤں گا تو میں گائش آپ کو شوز بھی دکھاؤں گا ساتھ ساتھ گائش اگر شوز کی بات کیا تو 139 حالانکہ 290 شوز تمیل کے ہیں اور 139 ہندی کے تو بھائی چننائی میں جو اپنے ایٹلی گمار ہے ان کا نام گائش چلا ہے جائپور میں لگ بھگ 248 شوز ہے 55% کی اکیپنسی درچ کی گئی چنڈگر میں لگ بھگ 175 شوز ہے 35% کی اکیپنسی درچ کی گئی بھوپال میں 42% کی اکیپنسی درچ کی گئی 126 شوز 50% تک گائش کچھا کچھ بھا رہا اور 300 شات سوز تمیل 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 کی بتانے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندی میں یہ کتنا کرے گی ہندی کی اس کی دوستو کمائی کتنی ہوگی کیا ہندی کی کمائی ملا کے ہم لوگ 50 کروڑ کانکڑا دوستو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ all language سے تو گائش ہو جائے گا لیکن کیا ہندی ملا کے ہو سکتا ہے تو گائش دیکھو ابھی کے حساب سے تو لگ رہا ہے کہ ہندی والے ورزن سے دوستو یہ مجھے لگ رہا ہے 45 کروڑ دوستو کر سکتی ہے 45 کروڑ 45 کروڑ ابھی آپ کا پیڈیشن کیا ہے دیکھو بھائی صاحب یہاں پہ میں کل کے ویڈیو میں افیشل والے ویڈیو میں نام لوں گا اپنے سبسکرائیورز کا دوستو نام لوں گا کیونکہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اتنا تو بھندتا ہے لیکن دوستو آپ کو پیڈیشن لگانا ہے جیسے کی آپ کو لگتا ہے کہ ہندی ورزن دوستو یہاں پہ ہندی والے ورزن کی بات ہوگی تمیل تلگو آپ کو پیڈیشن نہیں لگانا ہندی ورزن مانکہ چلو کہ آپ کو لگتا ہے کہ 45 کروڑ آئے گا تو آپ لوگ 45 کروڑ پورا CRORE اور اس کے بعد اپنا نام کمنٹ میں اپنا نام لکھنا پڑے گا اسی کا ہم لوگ نام لیں گے اس فورمیٹ میں دوستو جو کمنٹ کرے گا اگر ہم لوگ سرچ ماریں گے کمپیوٹر میں تو ترنت آ جائے گا نہیں تو اتنے کمنٹ کو کون ڈھونے گا بھائی صاحب تو اس فورمیٹ میں دوستو آپ کو لکھنا ہے آپ کو دکھائی دی رہا بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ہندی کا تو میں نے بتا رہا کہ 45 کروڑ آ سکتا ہے لیکن باقی لینگ میں سے کھا گیا تو یہاں پہ اگر ہم لوگ تمیل والے ورزن کی دوستو آپ کو اکیپنسی بتائیں تو ماننگ 24% کی اکیپنسی رہتی ہے ہندی سے زیادہ آفٹرنون دوستو یہ 35 ہو جاتی ہے اور ایوننگ 42% کی درچ کی جاتی ہے شوز دیکھیں تو چننہی میں لگ بھگ 278 شوز ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا جیانگ اکیپنسی 278 شوز میں کیسی ہے یعنی کی ایوننگ کی 52% کی چننہی کی درچ کی گئی بینگلورو میں 103 کے لیے 53% کی پوڈی چیری میں 23 شوز 60% کی occupancy سالے میں 32 شوز 36% کی 21 ویلور میں شوز 21 23% کی ڈنگول میں 13 شوز 50% کی ڈنگول کی بات کریں تو مورننگ 37 آفٹرنون 57 اور ایوننگ 58 کیا آئیس اس طریقے کی ہے ہائیدر آواد میں 92 شوز 70% کی occupancy بینگول رو میں 50 شوز دوستو اس کے تیلگو والے ورزن کے 22% کی occupancy تو کیا یہ کر سکتی ہے اپنے تمیل اور تیلگو والے ورزن سے بہت easily یہ جو مووی ہے بہت زیادہ easily تین کروڑ دوستو ٹارگیٹ کر رہی ہے تمیل میں تمیل کروڑ کہیں نہیں گئے جہاں دھائی کروڑ کہیں نہیں گئے تو یہاں پہ overall دوستو یہ 50 کروڑ ضرور کر رہی ہے overall لیکن اگر ہم لوگ صرف ہندی والے برزن کی بات کریں تو guys یہ 45 to 46 کروڑ کا collection کریں گی باقی ہم لوگ worldwide کی بات next ویڈیو میں کریں گے جس میں لوگ oversize کے آپ کو نمہ بتائیں گے جو کافی interesting دوستو آتے ہوئے دکھائی دیں گے تو guys یہ movie ہے مان کے چلو کہ 50 کروڑ 51 کروڑ net collection all language تو guys اس کی کمائی 100 آپ لوگ کہہ سکتے 25 کروڑ دوست دوسری movie تھی دوستو یہاں پہ پتھان جس نے something دوسرا دن جو guys پتھان گا تھا وو independence day تھا تو 68 کروڑ ہندی سایا تھا اگر ہم لوگ دوستو 65 50 کروڑ easily دوستو بہت زیادہ easily یہ movie کہیں جا کے 110 کروڑ صرف ہندی میں دوستو کرتی ہوئی دکھائی دے گی صرف ہندی میں کیا کہنا ہے آپ کا ملتے کسی نیکس ویڈیو میں اتنا ہی